آگا آپ سے وہ جو ایک سوال بیچ میں سے رہ گیا تھا ولایت فقی والا ایک بندے نے کمنٹ کیا کہ ولایت فقی قرآن اور حدیث کے مطابق ہے جو آپ اس کے مخالفت کیوں کرتے ہیں سب سے پہلے تو میں نے کئی بیچ میں تفصیل تھوڑے سی بیان کر دی میرا آپ سے بہت ہی مخلصانہ کے سوال ہے کہ وہ آیت آپ کوٹ کریں اور وہ حدیث آپ کوٹ کریں تو ہم یہاں سے پیش کریں ہم بھی مان لیں اور ہم بھی اس کی تبلیغ سنو کر دیں کہ بھئے رسول نے جو غدیر میں اعلان کیا تھا وہ اسی ولایت کی تبلیغ کا اعلان کیا تھا آپ چاہتے ہیں باقاعدہ کہا جاتا ہے غدیر جو ہے وہ ولایت فقی کے لیے ہوئی بگری ولایت کا دعا کرنے والے پر لانت بے شمال دیکھیں وی ایف سکس کے ایجنٹ پر لانت بے شمال ناظرین آپ اگر شیعہ ہیں آپ اگر ولایت مولا کائنات کے ماننے والے ہیں آپ اگر کربلا کے ماننے والے ہیں تو یہ بات کو یاد رکھیں دین میں تبدیلی لانا اور اپنے زمانے کے ولی کے مقابلے پر اپنے کو سب سے بڑا بنا کے پیش کرنا یہ یزید کا کام تھا ابھی آپ مجھے بتائیے کہ امام زمانہ جو بارویں امام ہیں ان کی ولایت ختم گاہ ہوئی کہ کل دوسرا ولی ہے بھئی زمانے کا ولی کون امام مہدی یہ زمانے کا امام کون امام مہدی یہ زمانے کا معصوم کون امام مہدی اس زمانے کا وارث کل امام کون امام مہدی اتنا ہونے کے باوجود شیعت وہ محتاط مذہب ہے کہ جس میں امام زمانہ کو امیر المومنی نہیں کہا جاتا کیوں نہیں کہا جاتا کیونکہ یہ لقب مخصوص ہے امیر المومنی مولا کائنات سے اور اماموں نے باقیدہ اس کے لئے کہا ہے باقیدہ جب کلمہ حصر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مستقل پیش کی گئی یہ آیت اس پر گفتگو ہوگی تفسیرِ بلایت کے سبجیکٹ میں اور ہمارے ناظر نے بھی ہمارے علامہ محسن کربلائی صاحب نے بھی ہم نے بہت اس پر گفتگو کر لی کلمہ حصر امیر تھوڑا سا پڑھ لکھ لیجئے کسی بھی عوضہ علمیہ اور جتنی کتابیں لکھی گئے اس کے حوالے سے آیت کی تفسیر میں پہلی بحث ہی کلمہ حصر کی ہے کہا لے جائیں گا اب اس بحث کو کلمہ حصر توڑنے کا جو مجرم ہے اس کی ولایت کو کیسے مانا جا سکتا ہے بحث تو یہ ہونی چاہیے کہ جس نے آیتِ ولایت کا حصر توڑا وہ مومنے کے کافر ہیں اس کے لئے ابھی بہت ساری حدیث ہے جس پہ ہم پورا ٹاپک کر لیں گے کئی مومنین ہم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ بڑا کنفیوزنگ مسئلہ ہے اور بہت اختلاف اس پہ پیدا کیا جب دیکھے کوئی کنفیوزنگ مسئلہ نہیں ہے میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں وی ایف سکس کا ایجنٹ آپ کو کنفیوز کر رہا ہے کیونکہ اسے شہریہ مل رہا ہے اس بات کا اسے اسی بات کی فیس مل رہی ہے اور ایسا اتنا اماؤنٹ ملنا ہے کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے ہمارے اپنے رشتہ داروں میں ہمارے اپنے جاننے والوں میں ہمارے دوستوں میں جو لوگ تھے اب وہ وی ایف سکس کے ایجنٹ ہو گئے نہ ان کے پاس پیسے کی کوئی تم ہی ہے جب چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں فلائٹ سے پوری فیملی کے ساتھ چلے جاتے ہیں اور ایجنٹ کا لیبن لگاتے ہیں ان مخلص اہلِ بلایت پر کہ جو اہلِ بیت کی بلایت کے قائل ہیں پہلے کہتے تھے کہ بھائی کوئی عالم کیوں نہیں بولتا جب عالم بولنے لگے تو کہا کہ بھائی یہ تو ایم ایسکس کا ایجنٹ ہے پھر کہے گو کہ فقی اور مرجہ کیوں نہیں بولتا جب فقی اور مرجہ بولنے لگے تو کہا یہ بھی فقی اور مرجہ نہیں ہے ایم ایسکس کے ایجنٹ ہے آپ کس کے ایجنٹ ہے یہ بتائیے اور یہی ساتھ خرافات کی وجہ سے جو بےہودہ لوگ ہیں وہ نون ایشو کو ایشو بنا رہے ہیں چالاک سیاستدہ کا کامی یہی ہوتا ہے کہ ایشو کو اگر اسے ڈائیوٹ کرنا ہے نون ایشو کو ایشو بنا دو نون ایشو کیا ہے بھئی تشہود میں مولا کی ولایت کی گوائی سے جب اللہ نے منانے کیا رسول نے منانے کیا ولایت پہ لاکھوں حدیثیں ہیں اس کے اہمیت کے لیے اور ولایت کے وقت نجاتی نہیں ہے بیشت بیشت ٹھیک ہے ولایت چھوڑنے کا صرف ایک ہی اس کی سزا ہے جہنم سیدھے تو اتنا پہنسہ مسئلہ ہے کہ اگر ایک آدمی تشہود میں ولایت پڑھ لے ہو بڑا افتلاع بڑا مسئلہ بڑا یہ بڑا وہ ارے کیا نامہ کر رہے ہیں بھئی آب اور چھترنج پورا ملک کھیلے کچھ نہیں ہوتا جائز کو آپ نے جائز کر دیا حرام کو آپ نے شرک کفر کو ہم کئی بار ریپیٹ کر چکے عورتوں کی آپ نے فوج بنا دی اس کی ویڈیو موسیقی کے ساتھ جناب ویڈیو عورتوں کی فوج کی اور جناب میڈل دیتے ہوئے کائک کی ویڈیت ہے مولا نے جب عورتوں کے جہاد ساکت کیا ہے تو آپ فوج بنائیں گے تو ولایت نہیں ہوگی لانت ہوگی ہم جدنے سوال کر رہے ہیں ایک کا بھی جواب نہیں ہمارا چیلنج ہے اور ایسے لوگ جو دین میں تبدیل ہی کرے نہیں بھائی وہ فقی ہیں وہ مرجان کے خلاق آپ نہیں بول سکتے حدیث تقلید میں مولا نے ہمیں اجازت دیے کہ ہم بول سکتے ناظرین آپ کو بھی ہم دکھائیں گے انشاءاللہ کہ مومن بول سکتا ہے اور مومن ہی کے ذریعے اللہ حق پہنچائے گا آپ یہ نہ سوچیں گے ہم فقی ہو جائیں گے تب بولیں گے مرجا ہو جائیں گے تب بولیں گے اور کوئی فقی اور مرجا جو فقی اور مرجا بولتا ہے اس کو ایسے ایجن کرا دیتے تھے ہیں بالکل غلط بات ہی جب حق کوئی تبدیل کر رہا ہے شریعت کو چینج کر رہا ہے امام کہتے ہم عذر رو اللہ زعفہ شیعتنا جہنے کہ یہ جو ہمارے دین میں تبدیلی کرنے گا اس کے پہلے یہ بھی کہا کہ ہمارے علوم حاصل کر کے ہمارے شیعوں میں اہمیت بھی حادل کریں گے اور فقہ کے لئے کہا ہے یہ شیعہ فقہ کے لئے یہ ہم ثابت کریں گے انشاءاللہ حدیث تقلید سے یزید کے لشکل سے بہتر ہے جو دین کو تبدیل کرنے گا تو آپ یہ بتائیے کہ اس کی ولایت کا قائل ہوا جائے یا اس لانت ہوگی اس پر کیا ہوگا اب آپ دیکھیں یہ ان کی شرارت ایک آت پوچھنے ہم اور لے لیں لیکن آپ ایک جملہ خالی سننے جن کی شرارت دیکھئے دین کے مخالفین نے اور جنسیز ہیں اسلام کے خلاف وہ شیعہ کو جو ڈیوائیڈ کرنا چاہتی ہیں انہوں نے تشعود میں علیہ و علی اللہ چھوڑا ایسی بقواس یہ بات تو ان پر سادی باتی ہے کہ جو شیعہ میں ڈیویجن لانا چاہتے ہیں میں آپ کو دلیل دیکھا ہوں تیزی سے علم بہت ہوگئے گننے والا ڈیبل ایف سکس کا ایجن بے شمار لانا بے شمار لانا نام لیتے ہیں اس کا ذکیب آخری بے شمار لانا بے شمار لانا اس کے بعد زنجیر زنی کرنے کے بجائے اگر میں نانے جنگ میں کھڑا ہوگا تو اپنے اوپر زنجیر اپنے اوپر شریعہ وہ خود کو مارے گا یا دشمن کو مارے گا یا ٹیررسٹ پیدا کرنے والے حقیل الغرگی حقیل الغرگی ایجن یہ بولنے والے کہ نوز بلا جناب قاسم کی مہدی خلاب یہ اٹھائیس کتابیں ساری ریسرٹ جناب قاسم کی مہدی کے خلاب یہ بولنے والا قاضی قاضی غلام چن نہیں والا قاضی غلام قاضی پر آپ دیکھیں نا غلام بھی ہے اور قضاوت کر رہا ہے بہرہ غلام کو قضاوت کا حقی نہیں ہے بہرہ ٹھیک ہے تو یہ جو ہے یہ حرکت ان کی آپ دیکھ لیجئے یہ بول رہا ہے کیوں بول رہا ہے زلجنہ کے خلاب بولنے والے وی ایف سکس کے ایجن جواب نا بھی بڑے تمام شیعوں کو عام شیعہ شیعہ ذاکرین کے خلاب بکواز کرنے والے یہی وی ایف سکس کے ایجن ساڑے اہلِ ولایت کی ذمہ داری ہے کہ وہ یک جا ہو جائیں یہ ولایت کس سائے میں آ جائیں ولایت ایسا آسمان ہے کہ اس کے نیچے آنے والا ہمیشہ محفوظ رہے گا اور ہم حدیثیں پیش کر چکے کہ امام نے کہا ہے درو نہیں گھبراو نہیں ولایت تمہاری حفاظت کرے گا تو نہ کوئی آیت ہے ولایت فقی کے لیے اور نہ کوئی حدیث ہے ولایت فقی کے لیے یہ اس دور کی بہت بڑی بیدک اور شیعت کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے اور ساری دنیا میں ڈبل ایف سک کے جو ایجنٹ پھیلے ہوئے ہیں یہی شیعت میں اختلاف پیدا کر رہے ہیں ہر جگہ حضر داری پر حملہ یہ کر رہے ہیں ولایت کا دعویٰ خود یہ کر چکے ہیں بینرز آپ جا کے دیکھیں ولایت فقی ولایت علیہ نعوذ باللہ اللہ مولا میرا کعبے میں نازل ہونے والا اور کہاں یہ نا جس نطفے سے پیدا ہونے والا اللہ اکبر ولایت فقی ولایت رسول خداص یہ دعویٰ تو احمیٰ کے خلفاء نے بھی نہیں کیا تھا ولایت فقی نعوذ باللہ ولایت خداص نعوذ باللہ نعوذ باللہ ٹھیک ہے اس کے بعد اگر ہم کچھ رہے ہیں پھر حکومت کیسے چلے گی ارے بھائی جیسے سلمان نے چلا ہی ویسے چلے گی غلام بن کے مولا کی خدمت کرو امام بننے کوشش نہ کرو امام بننے جناب دیکھئے ولایت میں بھی ایک بات میں آپ کی خدمت میں ارز کر رہا ہوں اللہ کیا ہے اللہ ہے کیا رسول کو آپ اللہ کہہ سکتے ہیں نہیں کہہ سکتے آپ فوراً آپ کا دین باطل ہو جائے آپ مولا کو اللہ کہہ سکتے ہیں نہیں کہہ سکتے ہیں رسول کہہ سکتے ہیں نہیں کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو جب آپ مولا کو اللہ نہیں کہہ سکتے رسول نہیں کہہ سکتے تو ملہ کو بھائی باقاعدہ پوسٹر ہے مولای امن ولی فقی فلان 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 استغفر اللہ کیا لگا رکھا ہے آپ نے داندلی مچا رکھی دین میں باگلوں کا دین نہیں ہے یہ چاہیلوں کا دین ہے نامردوں کا بھی دین نہیں ہے ان کو بہت ڈر لگتا ہے چھوڑ دے شئیر سرکار امام زمانہ ابھی موجود ہے ہم کی بلایت ختم نہیں بھی سلسلہ آگے کیسے بڑھ گیا ہمارے سامنے ان شہروں میں ان کے ویف سکس کے ایجنٹس نے مختلف مجالس پڑھی اس میں پورا عنوانی یہی تھا تفسرہ تو جتنا کریں اتنا کمیں لیکن ہمارا دست وستہ گزاری ہمارا سوال ہے عوام کے ہم دشمن نہیں ہیں ہمیں پتا ہے کہ عوام کو چیزیں معلوم نہیں ہیں ویف سکس کے ایجنٹ اپنے لباس کی وجہ سے عوام کو دھوکہ دیتے ہیں علماء سو کا کام ہی یہی ہے کہ وہ عوام کو صحیح غلط دلیلوں کے ذریعے گمراہ کریں حدیث تقلیت میں واقع ہے امام نے ارشاد فرمایا کہ چونکہ یہ ہمارے علوم حاصل کرتے آئیں گے لہذا مؤمنین یہ سمجھیں گے کہ وہ ہماری طرف سے یہ باتیں بیان کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے اگر امام کی طرف سے ولایت فقی تو ہم پر اجت ہوگی ہم کو ماننا ہوگا لیکن ایسا ہی نہیں تو پھر آپ اٹھ کرے ہوں اس کے خلاف یہ خرافات ہے اصل فساد دین کا یہ ہے ولایت علی آہا ولایت علی فساد نہیں ہے بے شک بے شک تہارتِ اجداد ہے سبحان اللہ یہ آپ سمجھیں گے سبحان اللہ لائے فلائے لائے فلائے لائے فلائے لائے فلائے لائے فلائے